السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز سورہ الامران ہماری چل رہی ہے اور چوتھے پارا کا ساتھوہ رکوع جاری ہے اس رکوع کے پچھلے حصہ میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کی کبھی بھی پیروینہ کرنا ورنہ وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے اور سب سے بہتر مددگار تمہارا اللہ پاک ہے پھر کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا اور پھر کس طرح جنگ اہد میں مسلمانوں کو فتح اتا کی لیکن مسلمانوں کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ فتح شکست میں بدل دی لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں مسلمانوں کا روب اور دب دبا باقی تھا آگے دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یاد کرو جب تسعدونا تم دور بھاگے جا رہے تھے و تلوونا اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے اعلا احد کسی کو وررسول وررسول کریم یدعوکم بولا رہے تھے تمہیں فی اخراکم پیچھے سے فاثابکم پس پہنچایا اس نے تمہیں غمم بغم من غم کے بدلے غم لکیلا تاکہ نہ تخزنو تم غمگین ہو اعلا ما فاتکم اس پر جو کھو گئی ہے تم سے ولا اور نہ ما جو اصحابکم مسئبت پہنچی ہے تمہیں واللہ رلہ تعالی خبیرم بما تعملون خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو اب اس آیت میں کیا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے کسی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ تمہیں بولا رہے تھے کہ میرے پاس آ جاؤ کہ تم نے غلطی کی ہے لیکن اس کے باوجود تم میری طرف آؤ اس غلطی کو اللہ پاک ضرور ماف کر دے گا اور اللہ پاک جو ہے وہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے ثم پھر انزلا اتاری اس نے علیکم تم پر من بعدی بعد الغمی غم کے بعد آمنتن راحت نعاسن غنودگی یخشہ جو چھا رہی تھی تعائفتن ایک گروہ پر منکم تم میں سے و تعائفتن اور ایک جماعت قد اہمت ہم فکر پڑا ہوا تھا اسے انفسہم اپنی جانوں کا جو ذنون بدگمانی کر رہے تھے باللہی اللہ کے ساتھ غیر الحقی بلا وجہ ظنہ بدگمانی الجاہلیتا اہد جالیت کی یقولونا کہتے حل کیا لنا ہمارا بھی من الامری کچھ دخل ہے من شیئن کچھ بھی اس کام میں قل آپ فرمائیے ان الامرا بے شک اختیار ہے کل لہو للاہی سارے کا سارا اللہ پاک کا یخفونا چھپائے ہوئے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں ما جو لا یبدونا ظاہر نہیں کرتے لکا آپ پر یقولونا کہتے ہیں لوکانا اگر ہوتا لنا ہمارا من الامری اس کام میں شیئن کچھ بھی دخل ما قتلنا تو نہ مارے جاتے ہم ہاہنا یہاں قل آپ فرمائیے لوکنتم اگر تم ہوتے فی بیوتکم اپنے گھروں میں لبارزا تو ضرور نکلاتے اللذین وہ جن کا کتبہ لکھا جا چکا ہے علیہم القتل ان کا قتل ہونا الہ مداجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف وَلِيَبْتَ لِيَ اللَّهُ تاکہ آزمال اللہ تعالی ما جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہیں وَلِيُمَخْحِسَا تاکہ صاف کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہیں وَاللَّهُ وَرَلَّةَ عَلَى عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے اب اس آعیت میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اہد کے اہد کی جنگ میں اپنی کسیر تعداد کو دیکھ کر اپنی کلیل تعداد کو دیکھ کر اور کافروں کی کسیر تعداد کو دیکھ کر الگ ہو گئے تھے راستے میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ ہم تو اتنی کسیر تعداد سے نہیں لڑ سکتے کافروں کی اور پھر ہیلے بہانے کرنے لگے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں بغض تھا اس لیے وہ اس کو چھپانا چاہ رہے تھے لیکن اللہ کی ذات تو بہتر جاننے والی ہے اور پھر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا قتل ہونا لکھا جا چکا ہے وہاں تو تمہاری موت خود ہی تمہیں وہاں لے کر آ جائے گی اور اللہ پاک سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے ہم دکھاوے کے عمال کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ عمل تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اس نے کہا ہے کہ عمال قدار و مدار نیتوں پر ہے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے تو عمال قدار و مدار نیت اس نے کیا مراد ہے کہ جو ہمارے دل میں پوشیدہ خیالات ہیں کہ ہماری اس نیکی کا مقصد کیا ہے کہ دنیا واہ واہ کرے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے جو ہم اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رب کی ذات سے ہم نہیں چھپا سکتے ہیں اللہ پاک ہماری نیتوں کو خالص بنائے اور ہمارے اندر سے یہ دکھاوے کی چہہ نکال کر اللہ کی رضا پیدا کرے کہ ہمارا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالی کی رضا کے لئے ہو اس کی خوشنودی کے لئے ہو نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لئے ہو نہ کہ اور کسی مقصد کے لئے ہو بلکہ صرف اپنے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے ہو اپنے حبیب علیہ السلام کی امتی بننے کا حق ادا کرنے کے لئے ہو اللہ پاک ہمیں صحیح مانوں میں اپنے حبیب علیہ السلام کا امتی بنائے اور اپنے خاص بندوں میں شامل کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین